سورہ فتح سورہ فتح اس کی آیت نمبر دو میں جو نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا جی کہ اللہ آپ کے اگلے پچھے گناہ ماف کر دے گا جیسے مختلف اس میں تفسیروں میں مختلف اس کے آتے ہیں جو اہل سنت والے ہیں وہ لکھ جاتے ہیں جی اللہ آپ کے سبب سے لوگوں کے گناہ ماف کر دے گا اگلے پچھلوں کے باقیوں نے اس کی تفسیر کیا جی کہ اللہ آپ کے گناہ ماف کر دے گا یہ تو سا آیت کا ذرا اس کی ذرا تفسیر کرتے ہیں کہ اصل کیا ہے اس کی جو تفسیر کرتے ہیں کہ آپ کے سبب سے دوسروں کے گناہ بخشے گا یہ تو میرے بھائی عربی زبان کے ساتھ تھٹھا ہے بلکہ تمسخر ہے عبارت کا یہ معنی کیسے بن سکتا من زمبے کا تیرا گناہ جو ہے لفظ تو صاف ہے یغفر علک اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ تیرے لئے بخش دے مات قدمہ وہ پہلے سے گزرے ہو جو من زمبے کے تیرے گناہ ہیں جو بات کے من زمبے کا تیرے گناہ باقی گناہ ترجمہ جو میں نے آپ کے کہلے پر کر دیا گناہ نہیں ترجمہ نہ یہاں گناہ کی کوئی بات سوچنے کی بات آپ دیکھیں پہلے کیا انعام کی بیان کیا کہ ہم تجھے فتح مبین دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ اگر کہا جائے کہ آپ نے پہلے پچھلے بہت گناہ دیئے ہیں اس لئے آپ کو ہم یہ انعام دے رہے ہیں اور آگے کہا جائے کہ تجبر نیمتے پوری کریں گی رائے راست پر سجھ کو چلاتے رہیں گے مدد کریں گے بے ایسے مدرم کی مدد کرنی تھی جس نے پہلے اور پہلے بہت گناہ کی ہیں یہ علماء سوچے ہی نہیں کہ بھارت کیا ہے اس کا روض کیا کئی کئی صفحے سیاہ کر رہے ہیں بات نہیں بنتی کہ ایک طرف تو اللہ چارے نام بیان کر رہا کہ فتح مبین دی ہے تجھ پر نیمتے پوری کرے گا سرات مستقین پر چلاتا رہے گا جیسے اب تک چلاتا رہا ہے اور تجھ پی ایسے مدد کرے گا بے نساز کے ساری دنیا پر تو غرب آ جائے گا وہ گناہ تو ایک ہی ہوتا اللہ کی نگان مردود ہو جاتا آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی نکل جا جنہ سے نوح علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی دعا کر لی اللہ نے کہا انہی آئیز و کان حضور سے اچنے ہوتے ہوتے یہ انام چار ہوتے اناموں کے وقع پر گناہ کی بات توبہ 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 ساری دنیا سن لے یہاں زم کا معنی الزام ہے کہ توجہ پر جو کافروں کے الزام تھے تُو دیوانہ ہے پاغل ہے شائر ہے وہ سارے مریہ میٹ ہو جائیں گے یہ جب میں انام کروں گا سب کی آنکھیں کھل جائیں گے اگر یہ پاغل اور دیوانہ ہوتا تو اللہ تعالی اپنے شائر کا قبضہ دیتا اتنی بڑی مد کرتا ہزاروں لشکروں کو تباہ کر کے رکھ دیتا الزام کا معنی جیسے امام علیہ السلام نے محمون کے دربار میں کہا گناہ ترجمہ کر کے چھوٹے ہیں یا بڑے انعاموں کا کچھ تک بند تھا کہ تُو ایسا مجرم ہے پہلے بھی کیا تھے اس لیے تجھے یہ انعام دے رہا اور یہ کہو کہ بے ایمانوں نے جو الزام لگایا تھے مکہ میں بھی اور بعد میں مدینہ میں بھی کہ حضورت تو جھوٹے ہیں کذاب ہے ساہر ہے کائن فرمایا سارے لئے یغفرہ اللہ یہ سارے مریہ میٹ کر دے گا اور دنیا کی آنکھیں کھل جائیں گے کہ یہ شخص اللہ کا پیارا نہ ہوتا دی ہے یہ ترجمہ کرو سارے سن رہے ہیں مولوی حضرات بھی کہ تیرے جو پہلے الزام ہے تجھ پر کافروں کے لگائے اور جو بعد میں لگائے سارے اللہ ان کو مٹا دے گا غفر کا ورہ مٹانا بھی ہے حضورت ہو رہی تھی کہ آپ کے پہلے اور پچھلے جو ہے نا الزام روم کے لگائے اللہ ان کو دور کرنے آگے آتا ہے تو حضر کی میرا دوست اس نے کہا آپ کا نبی تو اس کو سیدھی راہ پر تھائیں اللہ کہتا میں تجھے سیدھی راہ جو ہے نا اس پر اس کو وہ دکھاؤں گا تجھ تو ترجمہ جو ہے نا نے ہمیں پنسا رکھا یاد رکھو جہاں ہدایت کا لفظہ ہے اور آگے الہ ہو وہاں ہوتا کہ ایک سس ہدایت کو نہیں جانتا بے خبر ہوتا اس کو سیدھا راستہ بتانا اور اگر الہ نہ ہو جیسے اہدن السراط المسلم کوئی ترجمہ نہ کرے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا ہمیں سیدھی راہ پر چلا اور چلاتا رہ توفیق جائے ہتا کیا تیری بارگاہ تک ہم پہنچ جائیں یہ چلانے کی بات ہوتی ہے جب ہوگا انہا کرتہ دی الہ سراط المسلم اے پیغمبر تو سیدھی راہ کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے وہاں لوگ دین نہیں جانتے وہاں بتانے الہ یہ یاد رکھیں پریپوزیشنہ سے جیسے پوٹ آؤن پوٹ آؤٹ ہوتا اس سے فرق پڑتا تھا بڑا تو یہاں یہ بات نہیں کہ ہدایت نہیں ہدایت تو پہلے نبی اللہ کے رسول کہا کہ اللہ تعالیٰ جیسے آپ تک سیدھی راہ پر آپ کو چلاتا آپ کو چلاتا جائے گا اور آپ کامیابی کی مندل تک پہنچے گی جلو جزاکم اللہ خیرہ